صرف نمبر آف پاکستانیز آر کرٹیسائزنگ ڈاکٹر زاکر نائک آپ کو معلومنے پڑھتا ہے جنس کیا ہے سر خواجہ سرا چکا مرابر سر خواجہ سرا بھی ایک لب زجم یوز کرتے ہیں چکا نا وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر دیکھئے فیس بک لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ موسٹلی ڈاکٹر نائک کی سپیچز کے اندر آپ ایک element دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں تو دو فیصد مائنورٹی بچی ہے تو اس دس ترائیٹ پلیس دیکھ شوڑ بی دو قویسٹن کے نائٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ تو پہلے سے ایک ہی کمیونٹی سے بلا یہ تھوڑا سا ویڈیو آنکہ آپ پورے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے جاکر نائک کے بارے میں جاکر نائک پاکستان میں گئے ہیں اب پاکستان ہی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں حالانکہ اس ویڈیو میں اس طریقے کے ویڈیو کو کور نہیں کیا جس میں جاکر نائک کافی اگریسیب ہو رہا ہے پاکستانی مسلمانوں کو لے کر اور پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ جاکر نائک کے پیچھے پڑھا ہے کیونکہ یہ جو اول جلول حرکتیں کرتے ہیں اس وجہ سے اب یہاں پر یہ انڈیا کو بیٹر بتا رہا ہے پاکستان سے ویڈیو میں لاشٹم بات کریں گے حالانکہ اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستانی ائرلائنس نے کوئی گلتی کی ہے پہلے پورے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شنن کو سبسکرائب کرے گا میں ملتا ہوں ویڈیو کے لاشٹم ارے انڈیا میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے آپ کو معلوم نے پڑھتا ہے جنس کیا ہے خواجہ سرا چکا خواجہ سرا بھی ایک لبزہ جم یوز کرتا ہے چکا نا وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر دیکھئے فیس بک کے اوپر دیکھئے ایون میمز بہت سے بند رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کانٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیئے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں پاکستان کی سٹیٹ آثارٹیز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کہیں اور پھر پاکستان کے معاشرے سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے وہ انڈر سکروٹنی آگئے لوگوں نے تنقید کی ہمارا کام یہ ہے کہ اس تنقید کو پلیٹ فارم کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان پہ تنقید کیوں لوگ کر رہے ہیں تو سکرچ سے یہ ہمارا کرٹیسیم نہیں ہے it is the coverage of what people are saying about him number one number two تو میں یہ بتا دوں کہ growing up in this country I also watched a big number of his speeches اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی تکاریر جب آیا کرتی تھی بیانات آتے تھے پیس ٹی وی کے اوپر so it used to appeal me back in the days as a college or a school boy اس کی وجہ یہ ہے کہ I used to see کہ چلو اپنے point کو substantiate کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے reasoning کا تو سہارا لیا جا رہا ہے کسی حد تک so that's why it used to appear better than the lot we had in this country کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں پر کلچر تھا کہ بس آپ کو یہ بول کے بتا دیا ہے ایک مولانا صاحب نے آپ نے آگے سے بولنا نہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک کی speeches ایسی لگتی نہیں تھی اور ڈاکٹر ویلیم کامبل کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی debate ہے جس میں ویلیم کامبل نے کچھ اعتراضات لگائے تھے اسلامی theology پہ جس کا زاکر نائک صاحب نے جواب دیا میں نے وہ بہت enjoy کی لوگوں سے share بھی کی back in the days so when I got to know کہ he's coming to Pakistan مجھے لگا نہیں کہ it is as terrible as an idea جو کہ اب لگ رہا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے نمبر کے عوام کو but having said that controversies کیوں بنی اس کا آغاز کرتے ہیں پہلا بیان جو ان کی طرف سے controversial ہو گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا پاکستان تو میرے پاس 1000 kg کا لگج تھا 1000 kgs almost تو میں نے پیا یہ جو پاکستان کی international airline official ان کو بتایا کہ 500 سے 600 kg میرا لگج زیادہ ہے and don't charge me تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ بے فکر ہو جائیں ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ سی او صاحب نے کہا 50% discount دوں گا لیکن انہوں نے پورے پیسے لیے ڈاکٹر نائک نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا بہت دکھ ہوا کہ میں state guest ہوں میرے passport پر state guest لکھا ہوئے اور آپ مجھ سے extra سامان کے پیسے چارج کر رہے ہیں جو آپ ہر عام شہری سے کرتے ہیں لوگوں نے کہا آپ کو privilege کیوں چاہیے تھا میں آ رہا تھا ہمارا 1000 kg تھا پی آئے کے میں نے CEO سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا مجھے 50% discount دوں گا میں والا بھائی 50% discount کے بدے میں اور چار لوگ کو لے گیا اور سستہ پڑھیں گا نا اللہ دینے گا تو free دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پی آئے if these are the custom laws of any country that you are trying to enter why enjoy the privilege then کیا ضرورت ہے اس کی اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ یہ مناسب نہیں ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے بڑھ رہے ہیں it should be normal لیکن زاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو پہلے تو سٹیٹ گیس جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری سکروٹنی شروع ہو گئی یہ کام الٹا ہو گیا دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈسپوائنٹنگ تھی it was shocking to me as well اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ زاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے تو اسی لئے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہوئی حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں دوہزار بیس کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے اور ہر ہزار میں سے پانچ سو چار مرد ہیں تو ففٹی سے تھوڑا اوپر اور وہ فورٹی نائن سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو زاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس دو آپشن ہے خواتین کو کہا آپ کے پاس دو آپشن ہے پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے دوسری آپشن یہ ہے become a public property بازاری عورت یہ دو الفاظ انہوں نے یوز کی ہے کہ بازاری عورت بن جائیں یا public property بن جائیں خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس ملنی ہے پہلی آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائیں بازاری عورت اتنا سخت لف میں انگلش میں بولتا ہوں public property لوگ اعتراف لیتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے اچھا لف میرے پاس ہی نہیں ہے ایسے مرد سے ایک بہتا ہے کہ سٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کواری ہے یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلبریٹلی یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ mother of the nation پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں فاطمہ جناس صاحبہ کو جنہوں نے شادی نہیں کی ٹھیک ہے تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ this should not this is not the part of the philosophy of religion that we follow اور اس پر criticism اور اس کی scrutiny ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے this should be unacceptable to all states in the world and this should have been criticized by at least anyone in the government نہیں ہوا نہیں ہوا but i felt really really hurt on these remarks on the behalf of our women of this country کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے bilittle کر کے چلا جائے خواتین کو nobody bats an eyes کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا ٹھیک ہے تضحیق فیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے آگے چلیں جی ایک اور مسئلہ ہو گیا وہ یہ تھا کہ اسلامباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے اور اورفن بچے بچیاں ایک اورفنج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو سٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں اورفن بچیاں تھیں ڈاکٹر نائک سٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو اوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے ٹھیک ہے تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ بارہ تیرہ سال کی بچیاں ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا پاکستانیوں نے یہ کہا اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی خواتین اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لئے کہوں گا کیونکہ وہ بالک بچیاں تھے تقریب ختم ہو گئی تو خواتین میں خواتین ہی بولوں گا میں بالک تھے سب تیج کے پر آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے بچی ہے میرے بچی ہے لڑکی جب بالک ہو جاتی ہے تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ آرفنیش کا جو مالک تھا ڈاکٹر صاحب بھی میرے بچی ہے میں نے بولا تم کو بھی چھونا آرام ہے تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائے دے فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے you can not touch them انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو ٹچ نہیں کر سکتا اور میں نے وہ جو آرفنیش والے تھے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ ہاتھ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں ان بچیوں کو تو آپ کو نامناسب روئیہ ہے یہ ٹھیک ہے لوگوں نے کہا کہ وہ عیدی صاحب جو کہ لاکھوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس ملک نے ان کو تو عزت دی نہیں ٹھیک ہے اور آج تک ان کو accept نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر ترہ ترہ کی لوگ جو ہیں نا وہ abuses حل کرتے ہیں ان کی طرف ابھی تک after his death as well was that a better case or this is a better case ٹھیک ہے that is up to you to decide انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا میں ہندو اعترام کرتے تھے میرا وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے مجھے لیکن یہاں پر ایک اسلامباد میں ٹی وی ہوسٹ بھی آگئی لڑکی اور وہ میرے اوپر چڑی جا رہی ہے قریب آ رہی ہے میں پیچھے بھاگ رہا ہوں so a state guest telling the country that یہاں پر تو کوئی لوگوں کو segregation کی sense ہی نہیں ہے کوئی خاتون جو ہے نا وہ business maintain نہیں کرتی خاتون کون ہے تیرہ سال کی انہوں نے اس لئے کہا کہ adult تو ہے نا اس پر بھی خاصی تنقید ہوئی بہت تنقید ہوئی کہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے تھا according to people اس کے بعد جو سب سے central controversy رہی وہ ایک پچھتون لڑکی کے حوالے سے تھی جو کہ لکی مروت سے تعلق تھا سر تمہیں جہاں سے بلان کرتی ہوں وہاں پہ سر complete Islamic religious society ہے آپ کے wisdom کے بدنظر یعنی according to you where wisdom کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ drug addiction adultery pedophile ڈیفرنٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں اب اس نے ایک بڑا ساؤنڈ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ ہر کسی کو confusion ہوتی ہے ہم سے آ کر بچے پوچھتے ہیں ہمیں ڈریس کرتے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں بچے نے یہ سوال کیا کہ یہ بڑا ریلیجس معاشرہ ہے لکی مروض جہاں سے میں آئی ہوں وہاں پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں وہاں پر جماعتیں بھی جاتی ہیں تو بچے نے یہ سوال کیا لیکن ایٹ سیم ٹائم وہاں پر ایڈلٹری یعنی کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے ڈرکس بہت ہیں پیڈوفیلیا بہت ہے یعنی کہ بچوں کے ساتھ جو نازے باہرکات ہیں اور بچوں کو وائلیٹ کرنا وہ بہت عام ہو چکا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ لکی مروض کی وہ بات کر رہی ہے یا خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں کی بات کر رہی ہے اس نے کہا ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں ریلیجن کو ریلیجس لوگ ہیں لیکن ساتھ وائلیشن آف دی لاؤ اور ڈیسنسی اور قوانین کیوں ہوتا ہے اب اس کا مطلب تھا کہ وہ بچی کنفیوزڈ ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ہی اس طرح کے کام کر رہے ہیں بٹ ڈاکٹر نائک کمپلیٹلی ٹک دو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خطپ آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستانی ائرلائنس نے زاکھر نائک کے دوارہ ایکسٹرا لگیز کے ایکسٹرا چارج مانگے تو زاکھر نائک سیدھا سیدھا اس کو پریس کانفرینس میں بتا رہا ہے اس نے بتا دیا کہ یہ مومبائی کا کسی چول کا بھیکاری جو کی ایک ایکسٹرا بولنے کی تقنیق مطلب سیریسلی یہ ایسا ہے یہ بندہ یہ اس کے پاس ایک ٹرک ہے بولنے کی اور اس نے قرآن کو پڑھا ہے اور اسے پھر اپنی طریقے سے کوٹ کرتا ہے دوسرے ریلیجن بک سے کمپیر کرتا ہے اور ایک رٹا مارتا ہے کئی بار وہ رٹے کئی بار لوگوں نے بولا ہے کہ یہ چیپٹر چیپٹر بولتا ہے کئی بار وہ غلط بھی ہوتے ہیں بٹ اوپسلی کوئی اتنا کونفیڈنس سے بولتے ہوئے آ رہا ہے اور اتنے کونفیڈنس کے ساتھ اس کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے تو پھر وہ لوگوں کو اپنے باتوں سے ڈیفنیٹلی اپنے بس میں کر لیتا ہے تو زاخر نائے کیار آپ اتنے بڑے آدمی ہوگے ڈیفنیٹلی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو یہ بات آپ کو ڈیفنیٹلی نہیں بولنے چاہیے تھی آپ کو پیار سے پی کر دینا چاہیے تھا پیار سے پی کر دینا چاہیے تھا اگر پاکستانی آرلائنس پیسے مانگ رہی تو پی کر دینا چاہیے تھا جو رولز ہیں وہ رولز کو فالو کرو اس میں کوئی آپ دادا گری دھونی نہ دکھا سکتے ہو کہ آپ ممبئی کے مطلب کوئی بہت بڑے ڈان ہو تو آپ پاکستانی آرلائنس کا پیسہ نہیں دینا چاہیے کوئی بھی ہو یار اس کو دادا گری نہیں دکھانی چاہیے اس کو سیدھے اپنے پیسے پی کرنے چاہیے ایکسٹر لگیج کے آپ کسی بھی فیڈوں ہو جیسے اگر آپ بس میں جا رہے ہو بس میں آپ کی پاس ایک لیمٹیڈ سامان ہے جو بس کے آپ سواری اپنے سامان کی سوائم جمدار رہی جہاں لکھتا ہے وہ وہاں پر رکھ سکتے اس خلاف اگر آپ کی پاس ایکسٹر لگیجئے تو بس کے اوپر جائے گا بس کے نیچے بڑے بڑے باکس بنے رہتے ہیں جو سائیڈ میں وہاں پر جائے گا اس کے الگ سے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اب اس لیے آپ دو سیدھی بسی بات ہے بٹ ٹھیک اٹس ہوگئے بٹ جاکر نائک ایسے ایسے کانڈ کر رہا ہے نا پاکستان اس کے لئے الگ سے ایک گھنٹے کا ویڈیو بنائے تو پتہ چل جائے گا اس سے کئی مسلم محلائے پوچھ رہی ہیں کہ یہاں پر کافی اسلامیق لوگ رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے اس کے بعد وہ وومنز کو حیرس کرتے ہیں چھوٹے میلز بچوں کو حیرس کرتے ہیں تو وہ کس طریقے کے اسلامیق ہیں اس طریقے کے جہباب جاکر نائک کے دوارہ دیئے ہیں ان کے اتنے اول جلول ہیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ مطلب جو باتیں کرنے آیا ہے نا وہ سیریسلی بے بکوف ہے پاکستان میں کچھ کرشینوں کو کچھ ہندو کو جاکر نائک سے پرشن کرائے جا رہے ہیں اور ان کو پھر اسلام بھی قبول کرایا جا رہا ہے جیسا کہ یہ بہت لمبے سمجھ سے کرتا ہوا آیا ہے زاکر نائک اپنی سپیچ میں جیسے کہ ہندوستان میں اس کا پیس ٹی وی چلتا تھا اس میں کافی ہندو دیوی دیبتاؤں کے بارے ملٹا سیدھا بولتا تھا کرشن کرشن جیجز کے بارے ملٹا سیدھا بولتا تھا سکھ سکھوں کے گروہوں کے بارے بولتا تھا اور سب جینوں کے بارے بولتا تھا اور لاشٹ میں اپنے اسلام کی تعریف کرتا تھا تو ایسا ہی کچھ وہاں پہ بھی اس کا سیم سسٹم چل رہا ہے سیم سلیورز چل رہا ہے بس تھوڑے سے کپڑیں نئے ہو گئے ہیں اور تھوڑے سی داڑھی زیادہ سپیت ہو گئی ہے بس ایسا ہی چل رہا ہے آپ کو کیا کہنا سٹاپ ایک کرو میں کومنٹ اپنی رائے دے چلو